اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک اہم سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں شیخ آپ کا استقبال ہے جزاکم اللہ شیخ آج جو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے وہ سوال ہے حجر اسود سے متعلق حجر اسود جو جنتی پتھر ہے اس کی چوری سے متعلق جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کرامتہ نے جو ہے اس کی چوری کی تھی اس کو واپس لایا گیا تھا تو کیا اس کے بعد بھی کبھی اس کی چوری ہوئی ہے اور دوسرا یہ کی مطلب اس وقت جو حجر اسود ہے وہ مکمل ہے یا اس کا کچھ حصہ کہیں اور بھی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ابھی شوشل میڈیا پر یہ بہت چلنا ہے اور خاص طور پر عرب کے جو نوجوان ہیں وہ ٹیک کر رہے ہیں کہ حجر اسود کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ ترکی کے اندر موجود ہیں کچھ ٹکڑے کہا جاتا ہے کہ جب قرامتہ لوگ حجر اسود کو نکال کے لے گئے تھے تو اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے اور یہ کب نکال کے لے گئے تین سو سترہ ہجری میں ابھی ہم اور آپ چلنا ہے چودہ سو اکتالیس ہجری بائیس سال تک حجر اسود قرامتہ کے پاس رہا یہ ابو طاہر قرامتی ایک شیعہ تھا اور اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ ہمیں علی رضی اللہ عنہ سے ان کے خاندان سے بڑی محبت ہے تو محبت کے نام پر اس نے ایسا کیا ان لوگوں کا علاقہ جو تھا ابھی جو موجودہ بہرین ہے وہ علاقہ تھا یہ میں خلاصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ناظرین کے لئے بھی آسانی رہے بلکل بلکل ضروری ہے البدایہ والنہایہ جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر اکسو بیراسی اکسو تیراسی میں یہ پورے واقعات موجود ہیں یہ طبعہ جو ہے احیاؤ تراث ہے تو ایک خلاصہ تو تین سو سترہ ہجری میں ابو طاہر قرامتی مکہ آیا مکہ آنے کے بعد کہا جاتا تیس ہزار حاجیوں کو اس نے قتل گیا اور وہ بھی حرم کے اندر موقع اور مناسبت سے ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تواف رکا بھی ہے جیسے آج کل کچھ لوگوں نے شوچل میڈیا پر اڑا دیا میں دوہزار بیس کی بات کر رہا ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے تواف رکا تو لوگوں نے کہا سوال کر رہے ہیں کہ کیسے تواف ہوگا لوگوں نے یہ کہا تواف رک گیا تو کیا مت آ جائے گی اب تو ہو سکتا حجوی کینسل ہو جائے کرونا وائرس کی وجہ دعا کریں گے ایسا مسئلہ نہ ہو تو میں جو بتا رہا تھا تین سو سترہ ہجری میں ابو طاہر قرامتی نکالا حجر اسود کو اور اونٹنی پر لاد کر بہرین پہنچا بائیس سال کے بعد اباسی خلیفہ مقتدر باللہ بائیس سال کے بعد تین سو تھٹی نائن ہجری میں وہ واپس ہوا ہے تو محدث تھے عبداللہ نام کر کے وہ گئے لینے کے لیے تو جب لینے کے لیے گئے تو ان کو نقلی پتھر دے دیا تو کہا دیکھئے میں اصلی پتھر جانتا ہوں تو نقلی پتھر جب دیا تو اس کو آگ میں رکھا گیا تو وہ پھڑ گیا پانی میں رکھا گیا تو ڈوب گیا بولے ہمارا اصلی پتھر لاؤ تو اصلی جب حجر اسود لائے گیا تو وہ آگ میں پھٹا بھی نہیں اور پانی میں ڈوبا بھی نہیں تو وہاں سے وہ لے کر آئے جس اونٹنی پر لادا گیا بہت تیزی کے ساتھ وہ مکہ پہنچ گئی تاریخ مکہ کے اندر یہ سب چیزیں مل جائے گی تو ایک مرتبہ وہ چوری ہوئی ہے جو تاریخ کے اندر بہت مشہور ہے تین سو سترہ ہجری میں قرامتہ والی تو بائیس سال تک لوگ ناظرین کے لیے بھی ہے کہ بائیس سال تک لوگ بے غیر حجر اسود کے تواف کیے ہیں یعنی بائیس سال تک حجر اسود وہاں پر نہیں نہیں موجود تھا تاریخ کے اندر ایک چیز اور بھی ملتی ہے پندرہ سو اکھتر اسویں افٹر کرائسٹ پندرہ سو اکھتر اسویں ابھی ہم اور آپ چلنا ہے دو ہزار بیس اسویں تو پندرہ سو اکھتر اسویں چار سو پچاس سال ہو گئے سارے چار سو سال ہو گئے ترکی لوگ حجر اسود کے چھے ٹکڑے نکال کر اپنے پاس لے گئے ہیں یعنی پورا نہیں پورا نہیں چھے ٹکڑے تو ابھی جو کچھ ٹکڑے لگے ہوں اس لئے آپ دیکھیں گا ٹکڑے ٹکڑے نشانی ہے جو لوگ حج پر گئے ہیں وہ لوگ دیکھیں گے جو چوبے ہیں وہ دیکھیں گے کچھ کچھ ٹکڑے ہیں الحمدلللہ ہم لوگ کو بھی نصیب ہوا میں ناظرین کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب کر دے آپ بھی بولی آمین اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے حافظ صاحب آپ گئے ہیں کی نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حاجی بنا دے زور سے بولی آمین اللہ ناظرین کو بھی حاجی بنا دے جن کو ایک مرتبہ اللہ نے بولا اللہ کئی بار بولا لے تو پندرہ سو اکھتر اسوی میں ترکی لوگ نکال کے اس کو لے گئے ہیں چھے ٹکڑے کو اچھا یہ دوبارہ بھی چوری ہوئی ہے اب اس کو چوری کا نام دیجئے وہ لوگ بولتے کہ یہ برکت کے طور پر ہے برکت کے طور پر برکت کے طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لے جاتے صحابہ کرام اپنی گھروں کو لے جاتے اور سب اپنے اپنے ہاں لے گئے لے گا جاتے برکت کے طور پر سارے لوگ اگر شروع کر دیں اپنے اپنے ہاں برکت کے کچھ بھی نہیں بچے گا اور حجر اصوت کی جگہ جو ہے وہ خانے کعبہ کا وہ حصہ ہے جہاں سے تواف شروع کرتے ہیں تو پندرہ سو اکھتر اسی بیو میں چھے ٹکڑے ترکی لوگ لے کے گئے ہیں اب ترکی کے اندر کہاں کہاں موجود ہے وہ آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے وہ مل جائے گا چار ٹکڑے جو ہے حجر اصوت کے مسجد سکولو محمد پاشا میں لگے ہوئے ہیں آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے وہ مسجد مل جائے گی اسی طریقے سے ایک ٹکڑا ادیرنا کی مسجد میں لگا ہوا ہے یہ سب یوٹیوب پہ ہے موجود ہے ناظرین کے لیے بھی یہ جا کے سرچ کریں دیکھ لیں چیز ہے اور ایک ٹکڑا جو ہے حجر اصوت کا وہ سلیمان قانونی کے مزار پر لگا ہوا ہے آپ مسلمانوں سے بھی میں کہتا ہوں ناظرین سے بھی کہتا ہوں آپ لوگ بھی ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ حجر اصوت کے جو چھے ٹکڑے آپ کے پاس ہیں آپ لوگ بھی ریکویسٹ کیجئے ناظرین طیب اردوگان صاحب سے جو ابھی ترکی کے صدر ہیں کہ وہ کم سے کم چھے ٹکڑوں کو اس کی اصلی جگہ یعنی مکہ پہنچا دے تاکہ سب لوگوں کی محبت جو ہے وہ اسے ہی رہے وہ مرکزی جگہ ہے وہ مرکزی جگہ ہے جنتی پتھر کو کوئی اپنے علاقے میں کیوں لے جاگا جہاں سے آیا ہے اور جہاں پر ہے وہیں اس کو رکھا جائے تو میں تمام ناظرین سے بھی کہتا ہوں کہ وہ کوشش کریں طیب اردوگان صاحب سے ریکویسٹ کریں اللہ سے دعا کریں اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے تو یہ حجر اصوت کے تعلق سے یہ بات تھی کہ ترکی میں بھی چھے ٹکڑے موجود ہیں لیکن یہ بات زیادہ مشہور نہیں ہے بہت سے لوگ نہیں جانتی تو شاید ناظرین کے لئے یہ باتیں کچھ نہیں ہو بہت معلوماتی باتیں بس ہم سب بلکے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی منزل تک پہنچا دے آمین 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 ناظرین دیکھا آپ نے شیک نے حجر اصوت سے متعلق کئی اہم اور معلوماتی باتیں ہمارے سامنے رکھیں تاریخی باتیں جیسا کہ آپ نے سنا شیک نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ نہیں دوبارہ بھی کچھ لوگ اس کے بعض حصے کو لے کر گئے اور ابھی بھی اپنی یہاں رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی سبیل کوئی راستہ نکالے اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ سے محبت کے ساتھ سندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ناظرین آپ سبی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ